محترمہ مہرین انور راجہ صاحبہ پاگستان پیپلس پارٹی کے مرکزی رہنما ہے رکن ہے قومی اسمبلی کی محترمہ آپ کو خوشان دیت کہتا ہوں میرے دوسرے مامانے ڈاکٹر تارک فضل صاحب چودری پاگستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہے رکن ہے قومی اسمبلی کے اسلام آت سے میرے آج کے تیسے مامانے فیصل جاوید مرکزی ڈیپٹی سیکریٹری انفرمیشن ہے تحریک انصاف کی فیصل آپ کو بھی خوشان دیت کہتا ہوں لاہور کا جلسہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا تیسے اتنا بڑا جلسہ جس میں کوئی بدنظمی نہیں ہوئی اتنا اچھا ہو گیا اس کی بھی بات کر رہتے ہیں اس سے پہلے جتنے جلسے عمران خان صاحب نے کیا اٹک میں کیا ابھی ہریپور میں کیا غازی میں کیا اس کے علاوہ جگہ جگہ خان صاحب جلسے کر رہے ہیں سب سے زیادہ ایکٹیف ہیں اور عوامی رابطہ مہم میں ہیں لوگوں سے مل رہے ہیں جلسے کر رہے ہیں جلسے جلوس جاری ہیں ایک جلسے میں آج تھوڑی سی بدنظمی ہوئی ہے وہ بھی جلسے میں نہیں ہوئی جلسے کے بعد ہوئی ہے اب وہ عوام تھے جنہوں نے کرسیاں بالکل یہ بالکل غلط ہے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور یہ میرا ذاتی اگر رائے میری لیں اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں لوگوں کے پاس اگر بنیادی ضروریات ہی نہیں ہوں گی تو لوگ اب وہ بچارے شاید کرسیاں نہیں خرید سکتے تھے انہوں نے کہا ہمارے گھر کی پانچ پانچ کرسیوں کے سیٹ بنا رہے تھے وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ اپنی مرضی کے کلر بھی چیوز کر رہے تھے وہ اپنے گھروں میں کچھ کے لئے گئے یہ حکومت تحریک انصاف آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں بالکل میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں حکومت کی طرف نہیں ہے یہ انہوں نے حکومت کو دکھایا ہے دیکھیں ہماری جو ایک تو آپ کو بتاؤں انتظام میں دیکھیں جلسے کے دوران کچھ نہیں ہوا جلسہ ختم ہو گیا سب کچھ اس کے بعد ہوا ہے یہ اور اس کی میں پہلے ہی بات کرنے سے پہلے میں نے کہا مضامت کرتا ہوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ غلط ہوئے لیکن ہمارا ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ آپ یقین کر رہے ہیں اس کی ہمیں بڑی چیز بھی سمجھنی چاہیے لوگوں کو کیوں ایسا کرنا پڑ رہا ہے آپ اس طرف اس قسم کی کرتے ہیں اس کو بھی تو سمجھنی چاہیے ہیں انہوں نے بالکل ٹھیکا میں ان سے چھوٹا ہوں اور ہمارے سینئر ہیں ہم ہم تو چھوٹے ہوتے تھے ہم سمجھتے تھے ہم ان دو پارٹیوں سے کچھ سیکھیں گے لیکن اگر یہ ہماری اس طرح ٹریننگ کر رہے ہیں تو اچھے نہیں ایک تو آپ نے ٹارگٹ کر لیا ایک ہی موضوع بنا کر اسی پہ ابھی ابھی تک ہم بحث کر رہے ہیں لیکن چلیں پھر بھی پرویس آپ چھمجھتے ہیں یہ قابل بحث موضوع نہیں ہے ملک کی سیاسی اخلاقیات کا اتنا بڑا سانحہ ہے اچھا دوسرا آپ کو پتا میں ان کی بات کروں گے دونوں یہ کیونکہ ملی بغیت ہے یہ دونوں نے اٹیک اپ شروع کر دی ہے جلسوں میں پلانٹڈ بھی ہوتے ہیں لوگ ہو سکتا ہے ان کے لوگ ہو سکتا ہے ان کے لوگوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے اتنی بڑی تعداد ابھی تو دو تین گھنٹے ہوئے ایونٹ ہوئے ہوئے کہ یہ چیزیں نئی نہیں ہیں یہ پارٹیوں میں جلسوں میں ہوتی ہیں اس کو موضوع بیس غلط ہوا مضامت کرتے ہیں لیکن پرویس خٹک صاحب کی جو آپ نے بات کیوں اس طرف آتا ہوں پارٹی گروہ کر رہی ہے پارٹی میں تیزی سے لوگ آ رہے ہیں پارٹی میں یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں اور وہ تیپ آ گیا پرویس خٹک صاحب والا معاملہ بڑا خوش حسنوی سے ہماری پارٹی کے اندر تیپ آ گیا وہ جلسے میں نہیں تھا وہ ہمارے آفس میں آئی تھے بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں پرانے لوگ تھے انہیں لوگ تھے ان کا آپس میں اور تیپ آ گیا اور سب نے اگری کیا اور ایکسپٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے پارٹی جوئن کی بقاعدہ طور پر تیپ آئیں چیزیں جہاں مسئلے ہوں گے بجائے اس کے کہ ہم مسئلوں پر بیس کرنے لگ جائیں انہیں حل کرنا چاہیے اور ہماری لیڈرشپ نے ان مسائل کو حل کیا ہے ابھی میں نے بات کیا ہے کہ قصور میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں جو حرکت ہوئی ہے پہلی اور آخری بار ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ہم آوائیڈ کریں گے کوشش کریں گے کہ ایسی چیزیں نہ ہوں ہم منظم جلسے کریں گے ہی وہ کہتے ہیں ہم کوشش کریں گے ایسی چیزیں کیا تبدیلی آئے ہیں ایک تو انہیں ایک ہی سانس میں دو باتیں کی ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک طرف ان کی برائی کر رہے تھے کہ جگہ وہ وزیر خارجہ رہتے تو پھر کہتے تھے ہم ان سے گئے منانے کے لیے کہ آپ ایک ہی سانس میں دو باتیں کی ہیں آپ خود اکتا ہے بھی کہ ہم ان سے بات کرتے ہیں دعوت دی دعوت دی وہی نا دعوت دی پارٹی دعوت دی اسی سانس طرح میں ان کی برائی کی تھی چلیں وہ ادھر نہیں گئے کیونکہ اچھے برے کی انہیں تمیز ہیں انسان جانور سے اس لیے فرق ہوتا ہے کہ انسان کو اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے اور دوسری بات جب عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں تھے تب بھی آپ لوگ تنقید کرتے تھے یہاں بیٹھ کے آ دیتے ہیں اس وقت عمران خان یہ کہتے تھے میں لوگ کو قبول نہیں کرتا کیونکہ یہ میرے ایجنڈے کے مطابق نہیں ہیں بالکل اور آج وہ ہمارے ایجنڈے کے مطابق ہیں جیسے ہمارے پارٹی کے نظریہ سیٹیں رہیں گے وہ اس پارٹی میں نہیں رہیں گے اور وہ ہمارے نظریہ پرمینٹ نہیں ہیں کی طرح کہ آگے بیٹے میں بتا رہا ہوں مینڈٹ کوئی نہیں ملا چالیس فیصد ووڈ بوگر ساہ سپریم کورٹ نے جب بھی بتایا نرو پہ الیکشن ہوا دوسری چیز ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہہ رہے نا کہ یہ اتنے عرصے سے ہیں اور یہ عوام بالکل انہوں نے ٹھیک آئے کہ عوام کا یہ ریاکشن ہے ان کی بیٹ گورننس کے خلاف پاکستان جو ہے غریب ترین ممالک میں چوتھے نمبر پہ آگیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری یون ڈی پی کی ریپورٹ ہے لیٹس جو آئی ہے اس میں یہ ہے کہ جو ڈاکہ زنیہ اس قسم کی چیزیں اس میں اسی فیصد اضاف ہوئے پچھلے ایک سال میں اور آپ کو پتہ ہے سب سے کریڈبل جو آہ سورس ہے یون ڈیولپنٹ انڈیکس جو ٹوینٹی الیون جو آئی ہے اس میں ہم کہاں سے کہاں چلیں گے ہم وہ جو سارے اس کے ذمہ دار تھے بھائی وہ آپ تحریک نہیں نہیں یہ ایک سال کے میں بات کر رہا ہوں یہ پیپلز پارٹی اور نون کی گورنمنٹ میں ہوا ہے تین چیزیں ہیں صحت ہے تعلیم ہے اور روزگار ہے ان تین پیرامیٹرز پہ ان کی پرکارمیس آپ لیں گے 145 نمبر پہ پاکستان آگیا ہے پچھلے سال پھر بھی بہتر تھا پاکستان آب 145 نمبر پہ آگیا ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کیا اور عوام بھی دیکھ رہی ہے وہ بیلٹ کے ذریعے فیصلہ کرے گی مشرف کے تین چار وزیر تو یہ لے چکے ہیں مطلب وہ جتنی وہاں ایکسپیرینس تھا اس کے اس کا فیصلہ یقینا عوام کریں گے اور عوام اپنا فیصلہ بیلٹ کے ذریعے کیا کرتے ہیں میرے آج کی پروگرام کا وقت ختم ہوا تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے رجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ چاہتا ہوں اللہ حافظ چاہتا ہوں اللہ حافظ